بسم اللہ الرحمن الرحیم سجاد احمد کی طرف سے سب کو سلام پہنچے اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ جو پنجاب انیوستری کا اونلین اڈمیشن پروسس کا سسٹم ہے اس میں کون کون سے سٹیپس آتے ہیں اور کس طرح ڈاڈا فیل کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ان کا اوفیشیلی جو ڈاکومنٹیشن ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں جس کے اندر انہوں نے بڑی ڈیٹیل سے بتایا ہوا ہے کہ آپ نے کون کون سے سٹیپس فالو کرنے ہیں اڈمیشن فارم is divided into four following steps tab کہ یہ جو ڈمیشن کا پروسس ہے یہ چار سٹیپس پہ مشتمل ہیں سب سے پہلے کہہ پرسنل انفرمیشن آپ نے پرسنل انفرمیشن ڈاٹا انٹر کرنا ہے ایڈوکیشن انفرمیشن ایڈوکیشن ڈاٹا انٹر کرنا ہے پھر ایکسپیرینس ہے پبلیکیشن اس کے بعد جتنا بھی آپ پاس ایکسپیرینس ہے یا پبلیکیشن ہے وہ انٹر کرنی ہے اس کے بعد آپ کا پلائی کا پروسس آئے گا پلیز نوٹ that your application will not entertain unless you do generate application step کہہ رہے ہیں کہ جب تک آپ generate application کے step کو فالو نہیں کریں گے تب تک آپ کی application کو سمجھا کنسیڈر نہیں کہہ جائے گا after deposit fee چلاہم فارم کہ وہ کب ہوگا چلاہم فارم deposit کرانے کے بعد however there is no need to send the hard copy of the application کہہ رہے ہیں کہ hard copy بیجنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے صرف کن کے لیے جو بی اے سی انجیننگ کریں گے اور اگرلینس پاس سیل سپورٹنگ اپلیکیشن یہ لوگ بیجیں گے باقی سب کو hard copy بیجنے کی ضرورت نہیں ہے applying procedure for offering admission program تو کہہ رہا کہ اگر آپ نے apply کرنا تو اس کے لیے کیا ہے add personal detail educational detail experience and procedure information you can skip experience and publication if not applicable کہہ رہا ہے کہ آپ اپنی publication اور experience کو skip کر سکتے ہیں یعنی کہ چھوڑ سکتے ہیں خالی چھوڑ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس وہ نہیں ہے do final submission اس کے بعد آپ نے final submission کرنا ہے after final submission you will not be able to add your entire information کہ جب آپ final submission کر دیں گے اس کے بعد آپ اپنی information کو edit نہیں کر سکیں گے جب یہ کام ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے اپنا course to decide کرنا choose your desired admission program from offered program list one by one کہ اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ اپنا program کو choose کرنا ہے اپنے جس میں اپنے admission لینا چاہتے ہیں feature now form will be notified each program application separately تو جتنے program آپ select کریں گے ان کے لیے الگ الگ فیسٹ دینی پڑے گیا آپ کو یعنی کہ اگر آپ نے ایک بی ایسی information technology بی ایسی network بی ایسی database اس طرح اپنے تین select کی ہیں یعنی کہ کسی میں بھی نام آجے تو تینوں کے لیے آپ کو لگ لگ فیسٹ دینے پڑے گی take print out using print print click کرنے پہ آپ اس کا print لے لیں گے اس کی پھر اپنے فیسٹ جمع کرنے ہیں کہاں HBL میں اور UBL میں after deposit fee فیسٹ جمع کرنے کے بعد you will add your application by clicking menu we added application you will not you will enter your cnc form تو کہہ رہا ہے کہ جب آپ فیسٹ جمع کروا دیں گے اس کے بعد آپ اپنا ایڈرٹ کر سکتے ہیں application کو تو وہاں آپ نے صرف cnc number دینا ہے then you need generate application for each applied program applications respectively تو اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ آپ نے جتنے بھی program apply کیوں گے تو ایک دو تین سب کے لیے آپ کو لگ لگ generate application کرنا پڑے گا یعنی کہ ہر ایک لیے لگ لگ application دینی پڑے گی while adding education record جب آپ اپنا education record add na کر رہے ہوں گے result waiting یا exam not held option یہ جو ہوگا یہ کن کے لیے ہوگا must be selected if you final complete result has not been announced yet یعنی کہ اگر آپ کے پاس ابھی final result نہیں ہے کوئی سپلی ہے یا waiting میں ہے جو کچھ بھی ہے تو وہ یہ والی option اسمال کریں گے جن کے پاس final result آگیا وہ یہ والی option اسمال نہیں کریں گے اس کے بعد age relaxation ہے کہ آپ کے کتنی ageوں نہیں چاہیے ہو کس میں آپ admission لے سکتے ہیں یہ سارا کچھ ہم ابھی دیکھیں گے تو چلیں start کرتے ہیں بقیہ ساتھ ساتھ میں بتاتا جاتا ہوں سب سے پہلے آپ نے پیو لکھنا ہے تو پیو لکھنے ایک بار پنجاب نسٹی کا پہلے لنک آجے گا اس کو آپ نے ٹک کرنا ہے جیسے ٹک کریں گے تو ادھر سے بھی admission پہ جا سکتے ہیں اگر میں back کر کے ادھر admission جا سکتے ہیں back کر کے میں دیکھتا ہوں تو ادھر admission فارم آرہ لنک تو آپ اس پہ کلک کر سکتے ہیں جیسے آپ admission پہ جائیں گے تو سب سے پہلا جو لنک آئے گا apply online آئے گا یہ سارا وہ ہی آئے گا جو official documentation ہے ان کی کے آپ سب کچھ read کرنا ہے یہ page اپن ہو جائے گا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں تو اس کو ہم نے پر سکتے ہیں جو اس کو میں ساتھ ایک طرف کھول لیا ایک کو میں close کرنا یہ سارا data شروع سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے پہلے person information education information experience apply پہلے tab person information دینا اور جس field کے ساتھ star لگا ہوا ہے وہ must آپ نے enter کرنی جس ساتھ star نہیں لگا ہو گا تو میں لکھوں گا پھر retype cnse یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کلدی سے تین type کر دیا پہلے والا دوبارہ retype کرتا کہ آپ کا جو ٹھیک enter ہوا وہ دونوں match ہو ہیں data تو میں دوبارہ لکھ رہتا ہوں cnse number اس کے بعد اپنے نام لکھنا ہے name لکھ دیں پورا ساتھ اپنا نام بھی کچھ data ٹھئی کچھ شبوس میں رون گا تو اپنے ساتھ پچھ لگا دنی ہے مبارک چیر مبارک کی پچھ لگانی ہے اپنے تو پچھ کو اپنے چیر مبارک کی پچھ اپنے بروز کا بڑن دو پا کے وہ اپنے گیلری میں سے یا اپنے بروز بروز صاحب کا نام ہے پھر اس کے بعد فادر کا cnac کے ساتھ سٹار نہیں لگا اس کا مطلب ہے کہ یہ نیسیسری نہیں ہے آپ اس کو بلینک چھوڑ سکتے ہیں تو میں بھی یہاں نہیں لکھتا اس جنڈر اگر آپ مل ہیں تو m female کے لئے f across gender کے لئے c enter کرنا میں m enter کرنا دیتا پھر اس کے بعد date of birth آپ enter کرنی ہے تو date of birth بہتر ہونا چاہیئے یعنی اچھا correct ہونا چاہیئے تا کے آگے جا کے course selection میں ضرور پتی ہے سلام آگیا آپ زکران سیلیکٹ کرنا پڑے گا آپ کو ہاں یا نہیں تو میں یہاں نو سیلٹ کرتا ہوں بلیڈ گروپ بتانا پڑے گا تو میں اپنا بلیڈ گروپ بتاتا ہوں کوئی بیٹیم ڈیٹا دیکھ تو آگے سٹیٹس اپنا بتانا سنگل ہے یا میرے ڈیم تو جو بھی بتاتا سکتے ہیں تو ان کیس اپنی اپلیکنٹ کانٹک نمبر فاردر گردین کین بی اپنے مویل نمبر فیل اگر اپنے بھائی کسی کبھی اپنا گارڈین کا بھی تو یہاں اپنا مویل نمبر انٹر کریں جس آپ کا میسی بیرہ آتے لیں تو گارڈین کانٹک نمبر بھی فیل کار دیں اگر اپنے بھائی کرنا تو کوئی ہو کرنا وہ کر دیں ایمیل بھی اپنے مسٹ دیں نہیں کیونکہ ایمیل کے اوپر اینڈ پر ایمیل آئی گی ایمیل دکھاؤں گا ایمیل کیا ایمیل آگے پوستو آگے پوستو آگے پوستو آگے چھوٹا سوٹ بنا آگے اس کے اوپر صرف ٹک کر دیں جب ٹک کریں گے تو ہو کر رہا آگے آگے پوستو آگے آگے سوٹ آگے ٹھیک ہوگا اس کے بعد چھک اس بوکس آپ کریں نسی پنجاب 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 آگے پنجاب پنجاب بے بے جو بھی پروگرم پسکو پروگرم پسکو نمبر ٹائپ کر دینا تو میں یہاں بھی ایسی کے تھا تو وہ بھی ایسی کا میں لکھ رہتا ہوں یا کوئی بھی ڈیٹا دیتا ہے چونکہ میں نے نہیں پلائی کرنا میں تو جسٹ ویڈیو بنا رہا ہوں تو یہاں آپ چیک دس بوکس اونلی فیلیو ہے آرڈی ڈیسی بلٹی تو اگر کوئی ڈیسی بلٹی آپ کے ہے تو وہ آپ اس کو فلک کریں مثلا کسی کا ٹانگ کان نا کوئی بھی شو ہو تو چیک دس بوکس اس فاردر ڈیسی فیلی بلو انفرمیشن گارڈیون تو اگر فاردر وہ ڈیٹ ہو گئی ہے یا نہیں ہے تو وہ اپنے سارا لکھنا ڈیٹا چیک دس بوکس ایڈو بریفیس سکیچر سرچ پروفیشنل اگر آپ کی سرچ ہے تو وہ لکھیں برنا رہنے دے چیک دس بوکس سردیس فیشل نہیں ہے اگر آپ کو سرچ نہیں ہے تو وہ اپنے لکھنا برنا رہنے دے چیک دس بوکس سردر ڈیو ایکس پیل ڈیو اگر آپ کو سرچ سے نکالا گیا یا کچھ ایسا کوئی رکارڈ ہو گیا ہے تو وہ لکھیں اگر نہیں ہے تو رہنے دے اگر چیک دس بوکس اپ کوئی کوئی جیل بغیرہ یا کوئی سر کا کریمینل رکارڈ ہے تو وہ لکھیں اگر نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دے پھر check this box if you ever admit in any department of Punjab University اگر آپ پنجاب اندیسٹر میں کسی بھی دپارمنٹ میں ہیں ایڈمیٹڈ ہوئے ہیں تو وہ آپ لکھیں آرہی تو اگر نہیں ہے تو آپ اس کو نہ چک کریں چھوڑ دیں safe and proceed کا بڈن دبانے کے بعد آپ یہ دیکھیں ہم دوسرے ٹیپ میں آگئے ہیں ایڈوکیشن ایفور میں کے اندر اب جتنی بھی یہ انفرمیشن ایٹر ہوگی وہ ایڈوکیشن ہوگی تو یہ کہہ رہا ہے کہ سٹار والی فیلڈ آپ کے ایٹر کوئیڈ ہے اور آپ کا جو ڈکارڈ ہے وہ ایل ہے وہ سٹارٹ ہوگا پر سوی نیسٹ بٹن ویل اپیر آٹومیٹکلی وانس یو اینٹر مٹی گولیشن انٹر لیول ایڈوکیشن تو کہہ رہا ہے کہ وہ آپ ایڈر کرتے جائیں اس میں سارا ایڈوکیشن رکارڈ آئے گا تو یہ آپ دے سکتے ہیں ایڈ مور ایڈوکیشن کے اندر جہاں کوئی رکارڈ نہیں ہے تو سب سے پہلے جن کے پاس ریزلٹ کلیر ہے وہ اس کو لکھ رہے ہیں تو ادھر سے دیکھیں پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں میٹرکہ میٹرکہ اس کے بعد بورڈ یا یونیسٹی آپ اپنا بورڈ کو سیلیکٹ کر لیں جو بھی آپ نے جس بورڈ سے دیا ہے لہور باپول ڈرہ غازی خان جو بھی آپ کا وہ سیلیکٹ کر رہے ہیں ڈگری ٹیٹل جو بھی آپ کی ٹرانسکپٹ یا مارک شیٹ تھی اس کے اوپر ٹیٹل ڈگری ٹیٹل لکھا ہوا ڈگری کا وہ آپ نے دیکھے یہاں کو لیکٹ اینٹر کرنا ہے ڈگری یعنی کے سیٹیفکیٹ کا ٹیٹل آپ نے اینٹر کرنا یہاں تو سکینریس کو سیٹیفکیٹ ایز ایمینیشن میں یہاں انٹر کر دیتا ہوں اس کے بعد اگزیم ٹائپ کون تھا اینوال تھا سپلی تھا یہاں سمیسٹر تو میٹر کا انوال ہوتا ہے پھر پاسنگ ماسک پاسنگ ایئر کے کون سا تھا وہ اپنے یہاں انٹر کرنا ہے تو اس کے بعد رو لنبر کیا ہے تھا وہ انٹر کرنا ہے یعنی کے سارے ڈاکومنٹس کی ٹیٹیل آپ نے یہاں انٹر کرنا ہے نیشن نمبر کیا تھا وہ بھی اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے وہ اپنے انٹر کرنا یہاں دیشن انٹر میں کار دیتا ہوں تو اس کے بعد گریڈنگ سسٹم کیا تھا مارک سا جی پی تا مارک سا تو اپنین مارک سیتنے تھے وہ لکھنے جہاں اپنین مارکس میں ادھر لکھتے تھا ہوں اور اس کے بعد ٹوٹل مارکس تو یہ یاد رکھے جائے گا ٹوٹل مارکس میں چاہ زیادہ ہوتے ہیں اپنین مارکس کام ہوتے ہیں تو یہ نہ ہو کہ آپ رونگ ڈیٹ انٹر کر دیں پھر ڈویجن کون سی ایس کو لکھیں سیف ہے پروسیڈ کا بڈن دبائیں تو آپ یہ گورن کریجئے گا ابھی نیکس ٹیاب میں نہیں گیا بھلکہ ایڈوکیشن فور کے اندر یہ تو یہ ایک نئی ایڈوکیشن ایڈ ہو گئی ہے تو ایڈ جو ایڈوکیشن کارڈ ایک آگیا میٹر کی اب اس کے اندر ہی ہم نیچے نیچے کریں گے تو یہ سارا اس نے میرا ڈیٹا دے دیا ہے تو آپ اس کو نیچے کریں گے تو نیو ایڈوکیشن ایڈر ہوگی مطلب میٹر کے بعد جو انٹر کی ہوگی سب سے پہلے آپ نے سیلکٹ کار لینا ہے انٹر میڈیٹ تو اگر آپ نے انٹر میڈیٹ کیا ہے یا اس لیو بھی اس کو سیلکٹ کار لیں یسلٹ ڈکلیر ہے یا اس لیٹ ویٹنگ ہے جو آپ کا اسٹرٹوشن ہے وہ آپ نے فیل کرنا ہے میرا ڈکلیر ہے تو میں اس کو یہ فیل کر دیتا ہوں اس کے بعد آپ نے ڈیگریٹ اپلی کینی ہے فیسی آپ اس کے یا فیسی سیلکٹ کرتا ہوں چونکہ میری اس پیسی ہیں کہ کوئی بڈمی ڈیٹا آپ سیلکٹ کار لیں پھر پری جیننگ ہے تو اس کے بعد دیگری سپیشلائز پری انجیننگ اس کے بعد آپ نے بورڈ اپنا سیٹک آ دینا ہے جو بھی بورڈ ہے وہ سیٹک کیا ہے پھر دیگری ٹائٹل ہے وہ ایف ایسی پری انجیننگ آٹومیٹکلی آ جگہ پھر اگزیم ٹائپ کیا تھا اینوال تھا سپلی جین سمیسٹر ہے تو یہ اینوال سسٹم تھا پاسنگ یہ رکھ دینا ہے کہ کسی رکھ پاس کی گئی تھی اور اس کے بعد آ جگہ آپ نے اپنا رول امبر انجینن کرنا ہے رول امبر آپ نے یا لکھ دینا ہے جو بھی آپ کا رول امبر تھا وہ دعاں سے لکھیے گا پھر اس کے بعد جسیئdro نمبر وہ بھی آپ کے زلٹ کارٹ کے اوپر منچن ہے وہ آپ نے یہاں منچن کرنی ہے پھر اس کے بعد ہے گریڈنگ سیسٹم گریڈنگ سیسٹم میں کیا ہے کس ہے جپی ہے تو ماہ� zoom ابٹین مارکس کتنے تھے وہ яғں منچن کرنے لگا ہوں اس کے بعد توٹل مارکس کتنے تھے وہ یہاں مینشن کرنے لگا ہوں پھر اس کے بعد ڈیویجن آپ لکھیں نا لکھیں کوئی یسیو نہیں ہے گریڈ لکھیں نا لکھیں کوئی یسیو نہیں ہے میجر سبجٹ لکھیں نا لکھیں کوئی یسیو نہیں ہے کیونکہ ان کے ساتھ سٹار نہیں لگا ہوا میں آگے نیچے کرتا ہوں پھر بھی ادھر کے ادھر ہے ایڈوکیشن فون کے اندر تو اب یہ میری دو ایڈوکیشن ایڈ ہو گئی ہیں یعنی کے میرے ایڈرک کو کریں اگر آپ نے کوئی ہو رہا ہے ایڈ نہیں کرنے تو ابھی میں نے ایڈوکیشن ایڈ کرنی ہے تو پروسیڈ سٹیپ کو میں نہیں کلک کروں گا بلکہ نیچے کر کے نیو ایڈوکیشن کو ایڈ کروں گا تو ایدھر سے میں ڈگری لیول کو سلٹ کر لیتا ہوں چونکہ بی ایسی کا میں نے انٹر کرنا اب تو بیچلو ٹوئیئر کو کہتے ہیں نزل ڈکلیئر ہے یا نہیں تو وہ اپنے یہاں منشن کر لینا ہے تو چونکہ میرا چاہیس کے بعد یہ بھی کرنے کیا کے کمبائن تھا یا لیتا لا تا تو اگر آپ کے کمبائن تھا کمبائن اگر بائپارس ہے تو بائپارس کو اپنے سلٹ کال لینا سینگیں کہ میرا کمبائن تھا تو میں نے کم πολیح نے دیا اس کے بعد یونیوری سٹی پنجاب سرٹ کر لیتا ہوں پنجاب یونیوری ساتھا میرا مکم نےswنی اپنی پنجاب آ گیا اس کے بعد ڈگری ٹائٹلی رکے ہے وہ آپ نے اپنی ٹرانسکرپٹ کے اوپر دیکھنا انڈگری آپ پر دیکھنا ہے کہ وہاں کیا لکھا ہے میرا بچلا فسائنس ہے میں ہمیں دلکھ لیا تو ہم بچ لفاف سائنس سینس بچ لفاف سائنس سینس بچ لکس پینگان بچ لبچ لفاف سائنس یہ آگیا اس کے بعد زیادہ کون سا سی اینوال سپنی سمیسٹر میرا انوال ساتھ تو یہ اینوال آ جائے گا اس کے بعد پاسنگ یہ کون سادھا میں نے پاسنگ اپنا منشن کسی تک رہا پر پیسائنگ ہے صحیح طرح مینشن کیجئے گا اس کے بعد رو نمبر اور ریشنشن نمبر جو بھی آپ نے سارا ڈیٹا اپنے لحاظ سے کریکٹ اینٹر کر دینا ہے گریڈن سسٹم ہے ہم ٹین مارکس ہیں گریڈ ہے جو جو بھی ہیں آپ سارا اینٹر کرنے کے بعد پرسیڈ والا پڑن دو آدیں گے تو پھر وہ اب یہ دیکھیں ابھی بھی ایجوکیشن فو کے پر تین ایجوکیشن انٹر ہو گیا میں چوتھی ایم ایسی انٹر کرنے لگا ہوں تو یہ ماسٹر لیول ہوگا اور اس کا بھی ڈیٹا آپ نے اپنے دہاں سے انٹر کرنا ہے ریزلٹ کلیر ہے یہاں ریزلٹ پیٹین میں تو آپ میں ایڈکلیر ہے تو آگے یونیورسٹی کا نام لکھنا ہے ڈگری ٹیٹر لکھنا ہے یونیورسٹری کا نام اور ڈگری ٹیٹر لہا جائے گا ماسٹر ان کمیٹر سائنس اس کے بعد ایسیم ٹائپ کون سا تھا سمیسٹر یا اینور تو جو بھی آپ کا اپنے ساب سینٹر کرنا ہے میں سمیسٹر کو انٹر کرتا ہوں تو چونکہ میں سمیسٹر سسٹم تھا اس کے بعد پاس انجام یہ کون سا آپ نے کس آر میں پاس کیا ہوا جگر رو نمبر کتنا ہے وہ دیانسے رو نمبر انٹر کی جائے گا کیونکہ تھوڑا لانتی ہوتا ہے جنورسٹری کا رو نمبر صرف آخر جیجیس نہیں ہوتا رو نمبر بارک پورا اپنے انٹر کرنے ہوتا ہے اور جیسٹری نمبر گیا ہے وہ بھی اپنے انٹر کرنے ہیں میں لکھ رہتا ہوں ایس سی سلیش ایم ایس سی جیسٹری نمبر انٹر کا دیا اس کے بعد گریڈن سسٹم آپ نے انٹر کرنا ہے تو مارک سال جی پی تو یہ جی پی تھا میسی کا اپنے کتنے ہے جیسے کتنا جی پی ہے وہ اپنے انٹر کرنا یہاں اگر آپ نے اپنے 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 زیادہ بتائے اور ٹور مارک تھوڑے بتائے تو آپ کو ایرر دے دے گا کہ اپنے مارک زیادہ نہیں ہو سیدے تو اس لیے اپنے مارک سکر ناٹ بھی کریٹر مارک سکر مارک سکر لکھئے گیا چونکہ میں ڈمیٹ اٹھا دے رہا ہوں تو وہ تھوڑا میسٹیک ہو گیا کہ میں نے اس کو زیادہ اس کو تھوڑا کر دیا اکیس او ڈویزن کو آپ مینشن کریں نہ کریں کوئی بات نہیں گریڈ کو مینشن کریں نہ کریں مجیس پیٹ کو مینشن کریں نہ کریں میں نے آگے کہا دیا سیف ہے ہم پروسیڈ پہ ابھی بھی ادھر کا ادھر یہ ایڈوکیشن فو کہندہ اب میری چار ایڈوکیشن ایڈ ہو گئی ہیں تو میں آگے ہم فیلم میں انٹومیشن نہیں آنا چاہتا ہوں تو میں اس پہ اب مزید نہیں کہا سکتا میں اس بٹن تک دباؤں گا پروسیڈ ٹو نیکس ٹپ جب میں نیکس ٹپ پہ آنگا تو یہ تر تیسے ٹی پہ آجے گا ایکسپیرینس والے میں تو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے بلو یہ جتنا بھی ایکسپیرینس ہے یہ آپ نے یہاں دینا ہے کنیدیٹ مست ہے مینیمور 3 پروفیشنل ایکسپیرینس اور کس کے لئے ایکسٹو ایم بی اے کے لئے جو آپ نے آئی بی یو یا بی یو سے کیا ہو تو یہ ان کے لئے اگر آپ نے یہ کیا تو ٹھیک ہے اگر نہیں کیا تو اس کو سکپ کار دیں جیسے سکپ کا بڑن دبائیں تو اوکی کا اپشن آجے گا تو آپ نے اوکی کار دیں تو یہ سارا سکپ ہو جگا تو آپ یہ دے سکتے ہیں کہ آپ نے ایکسپیرینس کو سکپ کار دیا اب اپلیکیشن جو ہے نا پبلیکیشن اس کو ہم نے انٹر کرنا ہے تو اگر آپ کی publication ہیں تو آپ اس کو بھی enter کریں اگر نہیں ہے تو آپ اس کو skip کریں تو publication بھی وہ کسی authentic کی مانگتا ہے ایسی نہیں مانگتا ہے تو آپ کو اس کی publication تو ہاں نہیں ہوں تو آپ کوئی بھی نہیں ہے تو آپ دے سکتے ہیں experience والا بھی کھار لیا ہے اور publication والا سے کھار لیا تو میں اس کو proceed to next step کر دیتا ہوں اگر آپ کرنا چاہیں تو بعد میں کار سکتے ہیں add more publication میں میں اس کو next کرتا ہوں ok ok کا button دبا دیتے ہیں یہاں سے تو اوکے دبا ہے تو اب یہ apply wallet پیشن پہ آگیا ہے 4 tab میں آگیا تو آپ کہتے ہیں you must find a submission to enter the information تو you will not be added any entered information after submission تو کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے do final submission کرنا تو اس کے بعد آپ نے کوئی بھی information اس میں enter نکاس کرتے ہیں do final submission کو میں tick کرتا ہوں تو پھر بھی آپ یہ دیفعہ دیکھیں you will not be able to add any entered information after final submission do final submission کیا جی سارا آپ کا record آجے گا کہ اپنے کیا review your application below تو یہ سارا آپ کا record آجے گا name email جو بھی جتنی بھی ڈگری ہیں ستنی بھی marks ہیں سارا record آجے گا end پہ آکے یہاں آپ نے tick کرنا ہے tick کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ادھر submit information کا button green ہو جائے گا اس کو آپ tick کریں گے اگر آپ واپس جانا چاہتے ہیں تو back to add advance کے لئے چلے جائیں گے اگر نہیں تو submit information as final یعنی کہ یہ final میری طرف سے تو یہ آجے گا new page اس کے اندر آپ جی دیکھیں اپنی profile دیکھیں تو please note that your application will not be internet جب تک آپ generate application نہیں کریں تب تک آپ کی application کو entertain نہیں کیا جائے گا تو آپ یہ تھوڑا سا نیچے کریں تو آپ دیکھیں کہ جو بھی اپنے program دیکھا w r jr application تو اب یہ application کو لی کہہ رہا ہے کہ آپ اس میں چلان ڈیٹا کہ وہ کونسی ہے اور application ڈیٹا وہ کونسی ہے وہ بھی نہیں mention اس کے لئے کیا ہے جیسے آپ نیچے کریں گے تو آپ کو یہ program select کرنے کا option ہے کہ آپ اپنا program select کریں چونکہ جو ہے وہ ہم نے اپنا data دیا ان کو اب below r u application ہے کوئی بھی اپنی record نہیں دیا بھی یعنی کہ program ایسا نہیں لیا تو choose degree کہہ رہا ہے کہ اپنی degree کو choose کریں اس میں یاد رکھئے گا کہ age کا مسئل آتا ہے جو program master msc morning 16 year 26 year سے اوپر اوپر کو نہیں دیتے بلکہ 26 سے نیچ دیتے ہیں تو master کو select کرتا ہوں to master سکتے ہیں جو philosophy engineering design architecture botany economics english department of information and microbiology physical political science پنجاب social work space and science اوردو zoology administrative یہ ساری department ہیں آپ کوئی بھی دیکھ سکتے ہیں سوری یہ کلک ہو گیا تو میں واپس کرتا ہوں اس کو ہاں تو پہلے اس کو select کر لیں degree level کو میں ادھر سے master select کر لیتا ہوں master select کرنے کے بعد department کو select کر لیتے ہیں کو تو اگر آپ چاہیں تو جنرل studies technical technology education اس کو یا department of information amendment کو لے لیا تو اس کے اندر دو پروگرام ہے ایک مون نی کا ایک سال سپورٹنگ ہے جو مون نی اس کے اندر age restriction ہے کہ آپ نے پروگرام سیٹ کیا اس کے 26 سال age ہو ہے تو آپ 26 سال سے اوپر ہے اس طرح وہ بتا دے گا اور جو جن کی نہیں ہو گی وہ ان کو نہیں بتائے گا تو یہ age آج گی آپ کی جہاں تو اس کو آپ change بھی کریں تو آپ data change ہو جیگا مطلب اگر آپ program change کریں گے تو نیچے ہو سکتا ہے وہ لوگ ہوں یہ کون سا ہے morning والا اگر آپ self supporting والا کریں گے تو آپ کو یہ error نہیں آئے گا تو یہ ہر طرف ایسا ہی اگر میں کوئی old department بھی دیں ہوں اس کا بھی morning میں کروں تو پہلے میں اس کو کر دیکھتا ہوں سال 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 مجھے ان تو یہ دیکھیں آپ department english language یہ ہے self supporting تو ادھر سے آپ نے اس کو tick کرنا کہ آپ پاس یہ چیزیں ہیں یا نہیں تو میں یہاں کیا کرتا ہوں میں کوئی department دیکھ بتاتا ہوں کہ department information management پہلے والے آگیا تو میں supporting میں دیکھا تو میرے کوئی error نہیں آئے پہلے یہ آپ کے پاس degree ہے تو آپ select کرنا ہے اس میں سے آپ کے پاس degree ہے تو آپ اس کو select کرنا مرے پاس نہیں میں دیکھ رہا ہوں تو اس کو آپ کسی کو select کر لیں اگر ایک سے option ہوں گی اب چونکہ یہاں ہے یہ ایک تو میں اس کو select کر لوں گا تو ادھر سے بھی اپنے select کر لیں ادھر سے بھی ایک select کر لیں تو نیچھے وائے ٹک کریں گے تو نیچھے آر جگہ یہ اس کے نیچھے ٹک کریں گے تو یہ آر جگہ پھر اس بھی کے بعد اوپن مرر پر آپ پلائی کرنا چاہتے ہیں یا کوٹے پلائی کرنا چاہتے اگر آپ پلائی کرنا چاہتے کریں اگر آپ کوٹے کرنا چاہتے ہیں تو کوٹے میں کس کرنا چاہتے چاہتے کرنی ہے اس میں پیو ٹیچر آتا ہے پیو پلائی آتا ہے آتا ہے آمین نومی آتا ہے پاکستانی کرکلر اور ادر مست اٹیائچ پروف پوسٹ گریجوی ڈپلوم آر فرام آئی بی ایس کوئی بھی آپ لکھ ستے ہیں جب سب کچھ دیکھ لیں تو اس کے بعد اپنے ٹک کرنا ہے اس کے بعد پلس دیکھ لیں سپورٹ دیکھ لیں سپورٹ میں کتنے زیادہ آلیتا سویمن جمان سٹک سارے روگ بھی کوئی ٹرک کریں اس کے بعد آپ دیکھ تو ادھر ایک نیو ڈیٹا جو کے پہلے نہیں تھا تو یہ دیکھیں یہ دیکھ چلان اس کی ڈیٹر اپلیکیشن کا بھی دیا ہوا تو یہاں سے آپ دے سہیتے ہیں کہ کون سے یہ دپارٹمنٹ ہے اور یہاں سپنے ڈگری لیول کو ہوں گے اب ایک اشیو ہو رہا ہے مینجمنٹ کا مستر آف انفرمیشن مینجمنٹ کا سیل سپورٹنگ کا تو جتنی آپ اپلیکیشن جنیٹ کرنا چاہیں یعنی کہ جتنی پروگرام اپ رمیشن لینا چاہتے ہیں تو اپلائی کریں اور اتنی کے لیے لگ لگ چلان لینا پڑے گا ہر ایک لگ لگ فیس ہے تو یہ دیکھ لیں ایک پر پڑے کیا تو جیسے اپنے ایک پر پڑے کیا ہو ہے تو ایک آئے گا دو پر پڑے جمع کرانی ہے پر چلان فارم میں برن کرتا ہوں تو یہاں چلان فارم شو ہو جائے گا اور اس کے پر پر آج مجھے اور اتنی فیس آپ جمع کروانی ہے اگر آپ اپنے 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 جمع کروا دی تو یہاں پھر اپنے بینک کرنا بینک ساتھ میں کوئی بھی دی 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 تا کیونکہ جمع نہیں کرو ہی ویسے لکھ رہا تو برانچ کوڑ نیم کوئی بھی بیٹا جائے گی آج گی ملالتا ہوں جنرلیٹ فانلائز اپلیکیشن تو اس کو میں ٹک کروں گا تو آپ کو یہ کہے گا کہ ہم آپ کو ایک ایمیل بھیج رہے ہیں سینڈگ ایمیل تو جیسے ہی آپ کو یہ میسیج آج گا تب ہی اپنے اپنے ایمیل اپنے جیسے آپ اپنے ایمیل کو اپنے اپنے ایمیل آئی ہوں گی ایک یہ اس کے اندر آپ کا data ہوگا سارا کچھ آپ کو لکھا ہوگا کہ آپ کا نام یہ ہے دوسرا یہ ہوگا جو آپ نے پروگرم سیٹ کیا ہے اس کے مطلق آئے گا اس کی ورث ہے اس کے اندر پر آئی رہتا ہے اور یہ کب سے سٹارٹ ہے کب تک یہ آپ کو سپورٹنگ کرتا رہے گا نیچے سیل نمبر ہے آپ ان شرابتہ کر سیتے